مہنگائی کے خلاف سب سے بڑا ریلیف وزیراعظم عمران خان نے دو کروڑ خاندانوں کے لیے ایک سو بیس ارب روپے کا پیکج لانے کا اعلان کر دیا حکومت اگلے چھے ماہ تک گھی آٹھا اور دال پر تیس فیصد سابسڈی دے گی کامیاب پاکستان پروگرام سے چالیس لاکھ خاندانوں کو بلا سوت قرضہ دیا جائے گا کسانوں کو پانچ لاکھ تک کا قرضہ ملے گا وزیراعظم نے کہا مہنگائی کی وجہ حکومتی اخدامات نہیں عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافہ ہیں آگے بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی چوری کرنے والے آدھی دولت واپس لے آئیں قیمتیں آدھی کر دوں گا تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا قوم سے کیے گئے جھوٹے وعدوں میں اضافہ نہ کریں لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کی وزیراعظم پر تنقید پریس کانفرنس میں آٹے دال کا بھاؤ بتا دیا کہا عمران خان کو صرف اپنی ایٹی ایمز کے فکر ہے تین سال میں صرف بیروزگاری غربت معاشی تباہی کا پیکج دیا ہے پنجاب سمیت ملک بھر میں آمن کی صورتحال بہتر ہے آپوزیشن جماعت ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کر منفی سیاست کر رہی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات اسبان وزار نے کہا معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا پاکستان کی جیت ہے ملک کے لیے سب نے اجتماعی بصیرت کا مظاہرہ کیا پزلو رحمان نے اپنے بھائی کو سندھ میں ڈی سی لگوایا پی ڈی ایم زیاؤ رحمان کو ڈی سی لگوانے کے لیے بنی تھی بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکیٹری کی پی ڈی ایم سربرا پر کڑی تنقید کہا عدالت نے زیاؤ رحمان کو ہٹایا تو مولانا ناراض ہو گئے کی ایم سی کے پندرہ سال پرانے بل دے کر کہا منظور کروا دو پزلو رحمان بتائیں زرداری صاحب کی کتنی گاڑیاں خراب کی ماریم نواز پاکستان کا مستقبل ہیں کیپٹن سفدر کو بیگم کے وزیراعظم بننے کا یقین کہا نواز شریف جب واپس آئیں ماریم نواز بطور وزیراعظم ائرپورٹ پر ان کا استقبال کریں گی آزاد کشمیر پلندری میں خوفناک حادثہ منجیاری کے مقام پر راولپنڈی جانے والی کوچ کھائی میں جاگری 26 افراد جانبہک خواتین اور بچوں سمیت نوازخمی ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار قیوم نیازی کا پلندری حادثے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس انتظامیہ کو امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی کمرات سوات نتیہ گلی میں درخت کار دیئے محکمہ جنگلات کا ٹمبر کا کاروبار چل رہا ہے گھروں میں ڈیلیوری پہنچ جاتی ہے پشاور تو پورا شہر ہی اجڑا ہوا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کا سیکٹری جنگلات پختونخواہ کی ادم حاضری پر شدید غصے کا اظہار کہا کیوں نہ سیکٹری جنگلات کے وارنٹ نکال دیں جنگلات کے افسر نے بتایا سوبے میں انیس کروڑ درخت لگ چکے ہیں چیف جسٹس بولے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ دکھا کر امپریس نہ کریں نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی عدالت میں بدماشی کہا یہاں سب کٹ پتلیاں ہیں مجھے نہ سنا گیا تو سب کچھ جالی ہوگا ان کو موقع دیتا ہوں مجھے لٹکا دے مگر یہ تو کیس لٹکا رہے ہیں جج نے پولیس کو ہدایت کی ملزم ڈرامے کر رہا ہے باہر لے جائیں باہر جا کر بھی ملزم نے پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی کی اہلکار ڈنڈا ڈولی کر کے بخشی خانے لے گئے کراچی میں جالی فنگر پرنٹس کے ذریعے موبائل سیمز ایکٹیویٹ کرنے والا گروہ پکڑا گیا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے مطابق انجیو کے گیارہ کارندے غیر قانونی کام میں ملوث تھے مخصوص آئل مشین پر لگا کر فنگر پرنٹس حاصل کیے جاتے تھے ملزمان کی نشاندہی پر دو فرنچائزز پر چھاپے کے الیکٹرک کی نیپرا میں درخواست ستمبر کے لیے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں تین روپے پیٹھالیس پیسے فی یونٹ اضافے کا مطالبہ نیپرا نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سعودی مالی پیکج اور آئی ایم ایف سے متواقع دیل نے ڈالر کو لگام نے دی روپیا مزید تگڑا امریکی ڈالر ستاون پیسے انٹر بینک میں قیمت ایک سو انتر روپے ستانوے پیسے ہو گئی چھ روز میں ڈالر سوا پانچ روپے سستا ہو چکا ہے اینگ ٹونگ سیونٹی سیون سمندر کی موجوں کے حوالے سینٹالیس روزے کراچی کے ساحل پر فسا رہنے والا بحری جہاز دوبئی روانہ ٹاک بورٹ سے باندھ کر لے جائے جا رہا ہے بمسی اور ترگت بھی کراچی کی بریانی کے شوکی نکلے ایرترل غازی کے ترک اداکاروں کی گورنر ہاؤس سندھ آمد امران اسماعیل سے بریانی کی فرمائش کر دی گورنر سندھ نے جواب دیا مرچے برداشت کر سکتے ہیں تو ضرور کھلائیں گے آتے ساتھی انہوں نے فرمائش ایک بڑی ضبطس کی ہے کہ ان کو بریانی کھانی ہے تو وہ بریانی ہم انشاءاللہ ان کو کھلائیں گے اور میں نے اسے پکا ہے کہ اگر آپ مرچی ہانگل کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو بریانی کھلائیں گے تو اس نے کہا کہ نہیں ٹی ٹوینٹی وول کپ میں شاندار پرفارمنس بابر آزم شورٹ فارمیٹ کرگٹ کے کنگ بن گئے آئی سی سی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پاکستانی کپتان کے نام انگلینڈ کے ڈیویڈ ملان کا دوسرا نمبر ویکٹ کیپر سٹار بیٹسمن محمد رزوان کولی سے بھی آگے چوتھی پوزیشن پر برا جمان اسے کہتے ہیں سپورٹس من سپیرٹ میچ کے بعد پاکستان ٹیم نبیم بیا کے ڈریسنگ ڈروم میں گئی پلیئرز کو اچھے کیل پر شاباش دی تجربات شیئر کی اور سیلفیز بھی بنوائی والٹی ٹونٹی کپ کے سمی فائنل تک رسائی کی جنگ نیوزیلینڈ کے ایک سو تہتر رنس کے تاخون میں سکوٹ لینڈ کی بیٹنگ جاری مارٹن گپٹل نے ساتھ چکوں کی مدد سے تیرانوے رنس کی شاندار اننکس کیلی بھارت کے لیے ڈو اور ڈائے کا معاملہ سمی فائنل تک رسائی کے لیے وانستان کو بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا اور پاک فوج کے زیرے تمام تیسرے پیسز انٹرنیشنل ایونٹ کا انقاد ایوب سٹیڈیم لاہور گیریزن میں تین کلومیٹر ریس یو اے کے مبارک راشد کامیہ پاکستان کے عبید محمد دوسرے اور اراکی ریسر زید نے تیسری پوزیشن حاصل کی موسیقی